انگلیش کرکٹیم کے کپتان این مورگن کا کہنا ہے کہ وہ چیمپینز ٹرافی میں پاکستانی ٹیم کے ہاتھوں ملنے والی شکست کو ابھی تک نہیں بھول پائے تاہم ان کا کہنا ہے کہ سیمی فائنل میں ایک بہتر ٹیم کے ہاتھوں زیر ہوئے مگر اس بار ورلڈ کپ کے دباؤ سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے پور اعتماد ہیں تفصیلات کے مطابق انگلینڈ کی ٹیم کو جس طرح ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ ترین قرار دیا جا رہا ہے بلکل اسی طرح چیمپینز ٹرافی 2017 میں بھی اسے ہی فیورٹ ترین قرار دیا جا رہا تھا مگر کارڈیف کی سلو پچ پر گرین شرٹس نے انگلیش سائٹ کے سارے خواب خاک میں ملا دیے تھے اور شکست دے کر نہ صرف فائنل میں جگہ بنائی بلکہ بھارت کو شکست دے کر چیمپینز ہونے کا عزاز بھی حاصل کیا کپتان اینڈ مورگن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ چیمپینز ٹرافی کے سیمی فائنل میں ناکامی کے بعد ڈرسنگ روم میں ہماری دو چیزوں پر بحث ہوئی تھی ایک یہ کہ کیا ہم ایک بہتر ٹیم سے ہارے ہیں یا پھر ہمیں ایسی وکٹ پر کھیلنے کی وجہ سے ناکامی ہوئی جو کہ ہمارے لیے موضوع نہیں تھی ہم نے بعد میں بھی ویسی ہی وکٹوں پر سیڈنی اور بلنگٹن میں کرکٹ کھیلی اور کامیابی حاصل کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ چیمپینز ٹرافی میں ہمیں ایک بہتر ٹیم کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی انہوں نے عظم ظاہر کیا کہ میگا ایونٹ میں دباؤ سے بھرپور لمحات کا سامنا کرنے کے حوالے سے زیادہ پر اعتماد ہیں کیونکہ اب ہم جارحانہ مصبت اور سمارٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اپنے سٹائل کے حوالے سے کافی پرجوش بھی ہیں فیورٹ کے ٹیک کے حوالے سے مورگن کا کہنا تھا کہ چیمپینز ٹرافی میں بھی ہمیں فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا مگر وہاں پر صرف ہم سیمی فائنل ہی کھیل پائے تھے اس لیے اب ہم اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کے بجائے صرف اپنی تیاریوں پر ہی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں واضح رہے کہ انگلش ٹیم تین مئی کو ڈبلن میں آئرلینڈ کے خلاف واحد ون ڈے میچ کھیلے گی جس کے بعد اس کی پاکستان سے ایک ٹی ٹونٹی اور پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز شیڈول ہے جس کے بعد تیس مئی کو جنوبی افریقہ کے خلاف میچ سے میگا ایونٹ میں اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کریں گے